گانے کی طرز پر ناتے پڑھ دے کی کیا شرعی حیثیت ہے دیکھیں بارہاں اس کا ہم نے جواب دیا کہ طرز فی نفسی ہی کوئی گندی یا بری چیز نہیں ہوتی ہے اگر آپ گنگنا رہے ہیں کوئی طرز میں فارج و طور پر تو وہ تو بری نہیں ہے وہ گانے کے ساتھ ملتی ہے تو چونکہ گانے میں فہش چیزیں ہوتی ہیں اب اگر وہ طرز ہمارے سامنے آتی ہے تو ذہن گانے کی طرز جاتا ہے اس کا بتا ہے فی نفسی ہی طرز تو بری نہیں تھی لیکن جب گانے کے ساتھ مبستہ ہوئی تب اس میں ایک طرح کی قباحت پیدا ہوئی اچھا اس سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ نات سن کر ہمارا ذہن گانے کی طرف جاتا ہے تو پہلا تو سوال اس سے ہوتا چاہیے جس کا ذہن جاتا ہے کہ آپ نے گانے سنے ہی کیوں اٹھے اگر نہ سنتے گانے تو نہ وہاں فر جاتا ہے ذہن دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو ایک مطلب میں نے رسی آپ کو الزامی جواب بتایا ایک تحقیقی جواب ہے وہ یہ ہے کہ حد تل انکان نات خانوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ کسی معروف اور مشہور گانے کی طرز کو نات کے ساتھ شامل نہ کریں کیونکہ انتقال ذہن بعض وقت چلے ان کے قصور تھا کہ انہوں نے گانے سنے تھے لیکن ذہن چلا جاتا ہے گانوں کی طرف اور پھر نات کا وہ تقدس قائم نے رہ پاتا کہ جو مطلوب شرع ہیں اس لیے مشہور گانوں کے طرز تو بالکل شامل نہ کی جائے یہی افضل ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ نات خانوں سے بھی گزارش ہے کہ نئی بھی طرزیں نات خان بنا سکتے ہیں اور بہت اچھی بنا لیتے ہیں تو وہ نئی طرزیں استعمال کریں یا ایسی طرزیں استعمال کریں کہ جو بہت زیادہ کسی معروف چیز کے ساتھ نہ ہو یہ فورا انتقال ذہن وہاں جائے تو یہ کراہت بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی تو یہ تمام امور پر میں نے تفصیلی قدام کیا ہے